یہ بتا دیئے یہ آٹے دال کو کیا ہو گیا یہ تو قوت خرید سے باہر نکل گیا کونسی ایسی صورتحال تھی کہ یہی اشیاء نایاب ہو گئے بسم اللہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو افراد ذر ہے اس میں خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کے قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اب پچھلے ہفتے کے جو آداد شمار آئے ہیں جسے ہم سنسٹیف پرائس انڈیکس کہتے ہیں اس کے تحت کھانے پینے چیزوں کی خیمتیں جو ہیں وہ تقریباً 23 فیصد بڑھ چکی ہیں اور یہ تقریباً پچھلے گیارہ سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور اب باقی چیزیں جو ہیں ان کے خیمتیں کوئی تقریباً پندرہ یا سولہ فیصد تک ہیں اب کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آٹے کی خیمت جو ہے وہ تقریباً آگسٹ 2018 جب یہ حکومت آئی تھی اس کے بعد سے تقریباً اس میں کوئی اسی فیصد اضافہ ہو چکا ہے اور اگر آپ پچھلے کچھ دنوں میں اگر باقی خیمت بڑھ کے تقریباً 65 سے 70 روپے فی کلو ہو گئی ہے تو پھر وہ تقریباً دو گناہ کے لگ بگ پہنچ جاتی ہے یہ بس سے باہر ایسا کبھی نہیں ہوا مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے پرکیومنٹ پرائس کی خیمت بڑھا دی تھی جب وہ آئے تھے دو ہزار آٹھ نو میں چھے سو پچیس سے بڑھا کر نو سو پچاس پہ لے کے گئے تھے فی من اس کے نتیجے میں اس سال آجے کی خیمت میں چالیس فیصد اضافہ ہوا تھا مگر اس سال تو کوئی ایسا اضافہ نظر نہیں آیا تھا پرکیومنٹ پرائس میں تیرہ سو کے تیرہ سو رہی تھی تو وہ اتنا اضافہ اس کے کیا وجوہات ہیں اس پر ذرا غور کرنا ضروری ہے اوورال آپ دیکھیں سبھیوں خیمتیں تفریب بڑھے ہیں یا اس میں کوئی نلائکی ہے انکومپیٹنس کا دخل ہے میرے خیال سے زیادہ اس میں جو ہے وہ رانگ پلاننگ کے وجہ سے ہوا ہے دیکھئے سب سے پہلے آپ یہ بات نوٹ کریے کہ جس سال کے ہم بات کر رہے ہیں پچھلے سال کی تو اس سال جب انیشل ایسٹیمیٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ دو کروڑ پچھپن لاکھ ٹن پیداوار ہے گنڈم کی مگر کچھ دنوں بعد میں پتا یہ چلا کہ یہ تقریباً دو کروڑ چالیس لاکھ ہے یعنی کہ پندرہ لاکھ ٹن کمی ہو گئی ساتھ ساتھ پچھلے سال جب جب کراپ مکمل ہوا ہارویسٹنگ ہو گئی ایپریل کے مہینے میں جو ہمارے پاس سٹاکس تھے وہ چار ملین ٹن تھے جبکہ اس سے پچھلے سال چھے ملین ٹن تھے ایک تو پیداوار میں کمی دوسری طرف آپ کے سٹاکس میں کمی تو نہازہ گورنمنٹ کو اسی وقت سوچنا سمجھنا چاہیے تھا ہوا یہ ہے کہ پروکیومنٹ جو ہے وہ بھی کم ہوئی موسیقی